بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیا حال ہیں امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ارے یہ کیا فرنڈز آپ آپ نے دیکھا یہ کیا چیز ہے ارے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کانتھینڈیز اس کو سپینش فلائی کہتے ہیں ارے بھئی ارے اس طرح کرو تم چلی جاؤ میں تمہارے بارے میں آج اپنے فرنڈز دوستوں کو فرنڈز دبرانا نہیں ہے اس سے آپ نے ارے ارے چلی جاؤ میرے فرنڈز جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں آپ چلی جاؤ اور میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سارا کچھ اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں فرنڈز یہ چلی گئی ہے چلی گئی ہے تو ناظرین ڈیئر فرنڈز ابھی آپ کو سپینش فلائی دکھائی ہے اور سپینش فلائی سے ہی ہماری میڈیسن تیار ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کین تھیرس اور کین تھیرس کی آپ کو ابھی بوٹلز بھی نظر آ رہی ہوگی میڈیسن جو ہے میں کین تھیرس تھارٹی میں استعمال کرواتا ہوں اور کین تھیرس فرنڈز بہت اچھی دوا ہے اور اس کی علامات اس کے سائنز اور سمٹم آج میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں یہ زیادہ یوریجنری ٹریک پہ اثر کرتی ہے کین تھیرس کین تھیرس پشاپ کی علامات جتنی بھی ہیں پشاپ میں جلن ہوں پشاپ جل کے آئے جلن کے ساتھ اور پشاپ کے رستے خون آئے اور پشاپ کے یورین جو ہے وہ ڈربلنگ کی طرح ہو کترہ کترہ آتا ہو رکاوٹ میں ہو اس میں کین تھیرس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور اسی طرح آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک میل آدمی ہے اس کے درد ہو رہا ہے محسوس اور جو جھکا ہوا ہے اور اس درد میں بھی جو ہے کین تھیرس چونکہ بائی لیٹرل کیڈنی میں جو پین ہوتا ہے اس میں بھی کین تھیرس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور اس کے علاوہ کین تھیرس جو ہے اس میں سلفر کی طرح یہ جلن پائی جاتی ہے اور اسی طرح خون میں لاپشاپ کترہ کترہ آئے اور اس میں بھی کین تھیرس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اس کے علاوہ فرینڈز گنوریا ہو اگر کسی کو تو گنوریا کی وجہ سے جو ایریکشن میل میں وہ ذرا عام حالت میں اپنی قدرتی لحاظ سے ذرا بڑھ کر ہوتی ہے تو اس میں بھی کین تھیرس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور ریٹین پلین سینٹا میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر پیٹ میں مرتا بچہ وہ نہ نکل رہا ہو کین تھیرس اگر آپ دیں گے تو وہ آسانگی سے ریبوف کر کے بائی نکال دے گا اور اس کے علاوہ گرم مشروبات یا گرم کوئی پانی وغیرہ پینے سے یا مشروب پینے سے گرم میں جو ہے اس کی علامات زیادہ ہوتی ہے اور تکلیف دے خانسی میں بھی بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور خانسی کے ساتھ جو بلغم دکھتی ہے وہ لکیروں کی طرح خون ہوتا ہے اس میں لکیریں کی طرح لمبائی کی طرح خون کے ذرات ہوتے ہیں اس خانسی میں کین تھیرس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اس کے علاوہ یورس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چنہوں کہ جو دل کی جلیاں ہیں اور ان میں اگر کوئی پانی وغیرہ جلیوں میں سوزش ہو تو اس میں بھی کین تھیرس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور بچوں کی نمونیوں میں بھی جیسے براہیونیاں آپ نے پچھلی اپنے ویڈیو میں ڈسکس کی تھی اسی طرح کین تھیرس بھی نمونیاں میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور یورینیر ایٹریکٹ کیونکہ اس پہ یہ زیادہ اثر کرتی ہے اس لحاظ سے یورینیر ایڈ ایج میں پروسٹیٹ وغیرہ کی وجہ سے بھی جو پرابلمات کی ہے اس میں بھی کین تھیرس بہت اچھا انلائجمنٹ پروسٹیٹ میں بھی اچھا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو علامات جو کمی محسوس ہوتی ہے مریض کو اس میں علامات بہتر ہوتی ہیں جب مریض کا اخراج ہوتا ہے گیس کا اخراج ہوتا ہے خاص کر رات کے وقت اس میں بہتری محسوس ہوتی ہے اور جو زیادتی ہوتی ہے کن کن چیزوں سے حرکت سے مومنٹ سے زیادتی ہوتی ہے کافی پینے سے زیادتی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ تھنڈا پانی پینے سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تھی چند اہم سائن این سمٹم اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تب تک ہومیوپیت ڈاکٹر سناول عرانجا کو اجازت دیں اللہ حافظ